محسلہ مدرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاڈ نیس عبید الرحمن کے ندی میں بہجانی کی خبر سامنے آئی تھی جس کی اب ویڈیو بھی سوسل میڈیا میں کافی وائرل ہو رہی ہے بجلی کا تار پکڑ کر لٹکتا ہوا عبید الرحمن اگر وقت رہتے مدد مل جاتی تو شاید عبید الرحمن آج اس دنیا میں ہوتا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ندی اور اوپر بجلی کا تار اور تار پکڑ کر لٹکتا ہوا یہ شخص جس کا نام ہے عبید الرحمن گھنٹوں اسی طرح سے عبید الرحمن تار پکڑ کر لٹکتا رہا اس امید سے کہ اسے شاید مدد مل جائے گی مگر افسوس کہ عبید الرحمن کو کوئی مدد نہیں ملی اور آخر کار تار سے ہاتھ دھیرے دھیرے چھوڑتا گیا اور عبید الرحمن افنتی نتی میں گر گیا اور تیز بہاو میں بہ گیا یہ تصویریں دو دن پہلے کی ہے جو اب سوشل میڈیا میں کافی وائرل ہو رہی ہے بھیمنڈی کے رہنے والے عبید الرحمن ایک بجلی کمپنی میں کام کرتے تھے اور دو دن پہلے ہی تیز بارش کے دوران کامبے گاؤں میں یہ کام کرنے کے لیے گئے تھے اور تبھی یہ حادثہ ہوا تھا ندی میں لاپتہ ہونے کے بعد عبید الرحمن کی تالاش لگاتار جاری رہی مگر ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا یہاں تک کہ ڈرون کیمروں کے بھی مدد لی گئی پھر بھی عبید الرحمن کا کچھ پتہ نہیں چلا مگر کل آنہ تالیس گھنٹے گزر جانے کے بعد آخرکار 35 سال کے عبید الرحمن کا شو میل گیا پولیس نے شو کو گبزے میں لے کر پوست موٹم کی یہ بھیج دیا ہے مگر ویڈیو جس طرح سے وائرل ہو رہی ہے اور لوگ عبید الرحمن کو بجلی کا تار پکڑ کر ندی کے اوپر لٹکتا دیکھ رہے ہیں اس سے ہر کوئی کہہ رہا ہے عبید الرحمن کو اگر وقت رہتے مدد مل جاتی تو عبید الرحمن کی جاند بچ سکتی تھی پریوار کے لوگ اب معاوزے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ عبید الرحمن کو وقت رہتے مدد نہیں ملی اور آخرکار اس کی جاند چلی گئی جاند چلی گئی